بات مہنگائی کے حوالے سے تبدیلی سرکار میں مہنگائی کے وار جاری چیکن آٹھ روپے مزید مہنگا قیمت دو سو بارہ روپے فی کلو تک جا پہنچی مزید تفصیلہ جانے کے عبدالقادر مدنی سے جی عبدالقادر بتائیے بات کی جائے تو مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ ہونے لگا ہے اور آج جو ہے وہ آٹھ روپے فی کلو کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے دو سو چار روپے کلو سے برائیلر گوشت جو ہے وہ دو سو بارہ روپے فی کلو تک پہنچ چکا اور مزید تا دو دن سے جو ہے وہ مرگی کے گوشت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت میں گڑی شو بازار میں موجود ہوں ایک ساریف یہاں پہ جو ہے وہ برائیلر گوشت کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور پہلے یہ ایک سو ساٹھ روپے اور جدر ہم ایک کلو لینے آتے تھے دو کلو لینے تھے وہ در آج ہم کلو لینے رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ مرگی کی قیمتوں میں اضافہ کا جو ہے وہ کاروبار پہ کتنا اثر پڑتا ہے کیونکہ ساریف کا یہ کہنا ہے کہ گوشت مہنگا ہوگا تو کم خریدیں گے پتہ نہیں لوگوں نے خواب آئیں دا کار بیٹھے پدھا لائیں دا کہ ریڈبا دی گیا سویر دے بیلے بیٹھے ہیں کام کوئی نہیں ہے بلکل نظر نہیں آ رہا ہے کہ انجنج میں کرفیو لگا ہے بلکل آپ نے گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کے بعد صبح سے جو ہے وہ برائیلر کے کاروبار پہ جو ہے وہ گہرہ اثر پڑا ہے اور جو ساریف ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور احمد کو چاہیے کہ برائیلر کی قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرے اور اس کی قیمتوں کو مناسب جو ہے وہ کیا جائے ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستہ روپے فی کلو میں جو ہے وہ چند روز پہلے یہی برائیلر گوشت باسانی شہر میں دستیابدہ جو کہ اب دو سو بارہ روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے